اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے محمد مطیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہے حماد بشیر میں ان کا پہلے انٹرڈکشن دیتا ہوں جو کچھ مجھے ان کے بارے میں بتائیے میرے بہت اچھے دوست ہیں اور یہ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں تقریباً پچھلے دو تین سالوں سے ان کے دو سے تین چینل ہیں ان میں سے تینوں ہی مونیٹائز ہیں اچھے خاصے سبسکرائبر ہیں ان کے ایک پہ 50,000 سے پلاس ہیں ایک پہ 13,000 ہے اور ایک ابھی بیگننگ میں سٹارٹ کیا تو ملتے ہیں حماد بشیر سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس کس نام سے ان کے چینل ہیں کب سے ورک انہوں نے سٹارٹ کیا اور کس طرح کا کانٹینٹ موجود ہوتا ہے اسلام علیکم 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 کیسے ہیں حماس حماس حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ شکر اچھا تو آپ بتائیں گے مجھے کہ کون بہن سے چینل ہیں آپ کے اور مدب کیا کیا کانٹینٹ ہے یہ سر ایک تو ہے میرا نین چینل اس کا نام ہے حماد گرافکس ٹھیک ہو گیا تو میں نے سٹارٹنگ میں شروع کیا تھا تقریبا 2018 میں میں نے سٹارٹ کیا تھا بات یہ ہے کہ آپ پوچھیں کہ سر گرافک ریزائنگ آپ کیسے کرتے ہیں بہن چیز جو آپ کے معنی میں اور ناظرین کے معنی میں بھی یہا رہا ہے تو سر یہ ایسے ہے کہ تقریبا میں 2010 سے جب 9th 10 کے exam مویتر کا فری تھے تو سسٹم لیا تو وہاں پر پھر گرافک ریزائنگ کا شوق ہوا پیار یہ سیکھیں کیا چیز ہے کس طرح سے کرنا ہے تو وہاں سے 2000 قریبا 10 سے میں گرافک ڈیزائنگ میں ہوں اچھا وہ اب آپ کو شوق ہے تب سے آپ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کی فیلڈ نہیں ہے سٹاڈی آپ نے سے ریلیٹ نہیں ہے جی سٹاڈی نہیں ہے یہ ایک ایکسٹر چیز ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور اسی کو ہی آپ انشاءاللہ فرکر کریئر میں یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا تو کیا چیزیں ہوتی ہیں گرافک ڈیزائنگ میں وہ ہمیں بتائیں اور کیا اس چینل پر آپ کام کرتے ہیں کس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں گرافک ڈیزائنگ میں بیتول گرافک ڈیزائنگ میں آپ کو سب سے پہلے فوٹو شاپ ہوتا ہے جو فوٹوئر ہوتا ہے اور اس کے بعد پورل ڈراف ان پیج آجاتا ہے اس کے بعد ڈیزائن آجاتا ہے ڈیزائن آجاتا ہے ڈیزائن آجاتا ہے پھر اس کے بعد اگر موبائل اپلیکیشن میں بات کریں ویڈیو ایڈٹنگ کے لئے تو وہ آپ کائنوازٹر یوز کر سکتے ہیں ان شورٹ کر سکتے ہیں اور اگر موبائل سسٹم میں کرنا چاہ رہے ہیں ویڈیو ایڈٹنگ اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں اور اڈوو پریمیر کر سکتے ہیں ان سب سے ہی ریلیٹیڈ آپ کی چیزیں ہیں یہ تمام جتنے بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں میری ان میں گریب ہے اور میں ان سے ریلیٹیڈ ہی بارک کرتا ہوں اچھا جو آپ ویڈیوز بناتے ہیں چینل میں ادھر آپ خود اپیئر ہوتے ہیں یا سکرین ریکارڈنگ کر رہے ہیں نہیں وہ سکرین ریکارڈنگ ہوتی ہے اور کبھی کبھی میں خود live آتا ہوں جتنے بھی ناظرین کے questions ہوتے ہیں تو ان یہ بہت دیر سے کام کر رہے ہیں تو ان کا فیس لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے پالورز ان کو نہیں پتا کہ حماد بشیر کون ہے کیونکہ وہ ان کے فیس سے باقف نہیں ہیں بہت زیادہ تو مزید آپ ان سے پوچھیں یہ تو جی ایک چینل کا content ہو گیا آپ یہ کس نام سے آپ کا چینل بتائیں گے یہ میرا مین چینل ہے حماد گرافکس کے نام سے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے فرسٹ نمبر پر میرا یہ چینل آئے گا اور آپ گربیٹ کر ایزیل اس چینل سے لرن کر سکتے ہیں آپ نے گرافک ڈیزائنگ اور رنگ اپنے سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اسے کتے ہیں بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے ایک ریوییو سے ریلیٹن تو ریوییو آپ کو آرہا ہے اسے کب کا منٹائز ہے یہ چینل کچھ یہ بتائیں گے کس نام سے اس پر کس طرح کا کونٹنٹ ہے اور آپ نے کب سے کام سٹارٹ کیا دوسرا تو سر کیا کہتے ہیں اسے پاس ایسی شگل میں بنا دیا تھا اس کا نام تھا ٹیکنیکل سکل ماسٹر کے نام سے اس پر یوٹیوب سے ریلیٹن کچھ ویڈیوز اپلوڈ گئی تھی اگر آپ کے پاس کوئی ایشو آتا ہے تو کیسے سول کرنا ہے وہ بھی الحمدللہ منٹائز ہے تقریبا ٹو کے ہونے والے ہیں اور جو مین چینل ہے وہ ہمار مشیر آپ سرچ کریں گے ویڈیوز اس پر میری تمام ویڈیوز موجود ہو گئی ہیں ٹیک ہو گیا اور جو ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ ریسینٹ آپ مجھے بتا رہے تھے انہوں نے ابھی ایک ریسینٹ مجھے بنایا ہے چینل مجھے بتا رہے تھے اس پر انہوں نے دو سے تین ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو وہ مجھے بتائیں کس نام سے ہے آپ کے سب سے زیادہ جس پر سبسکرائبر ہیں اس پر تقریبا 51k سبسکرائبر ہیں اس کا نام ہے حماد مشیر آپ نے صرف یہی یوٹیو پر لکھنا ہے اور فرسٹ نمبر بھی میرا ہی چینل لائے گا اچھا اچھا تو یہ تو ہو گیا جی یوٹیوب سے ایفلیٹی ٹھیک ہے میں بھی کام کر رہا ہوں میں تو آپ کو جانتا ہوں لیکن میں نے سوچا ویوبلز سے آپ کی سکسسٹوری شیئر کرتے ہیں کہ یہ اچھا آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا جاب کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کی سٹیڈی کر رہا کیا ہے مجھے تو سارا کچھ پتا ہے آپ بیوبلز کو ایکسپلین کرنا چاہیے سٹیڈی سار میں نے 2017 میں ہی کمپلیٹ کر لی تھی بی بی آنال کیا تھا اسلامی یونیویسٹی بہابروں سے اس کے بعد پھر جب فری تھے گھر میں سوچا یار آپ کیا کریں سی وی ڈروپ کر کر کے تک گئے تو کچھ نہیں نظر آیا تو پھر میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی کہ یوٹیوب سے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر کے تو میں نے سوچا یار کیا کریں پھر میں نے کہا یار میرے پاس ایک سکیل ہے اور علم بھی ہے آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے تو میں نے وہی اپنا جو سکیل تھی اس کو لوگوں تک ڈلیور کرنا چلو کر دیا اور آج الحمدللہ پتہ نہیں کہا کہا سے مجھے گولز آتی ہیں اور لوگ اپلیشیٹ کرتے ہیں یار آپ بہت اچھا بڑک کر رہے ہیں میں نے آپ سے سیکھ کر میں نے اپنی شوق بنا لیا ہے میں آج کام یاب بیٹھا ہوں میں فریلانسر بن گیا ہوں تو یہ ساری جب مجھے کالز آتی ہیں تو میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا شکر ہے تیرا کسی کو تو روزگار ملا میری وجہ سے تو اچھا ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ حاصلپور میں ہی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ کسی شخص سے آپ نے انسپائر ہو کے یوٹیوب چینل بنایا ہے یوٹیوب پہ برگ سٹارٹ کیا ہے یا اسے یہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی آپ کو شوق تھا نہیں سر پہلا کسچن تو یہ ہے آپ کا حاصلپور میں رہتا ہوں اور بہت ساری لوگوں پر یہ ایک کسچن بھی ہوتے ہیں آپ کوئی فیزیکلی شوق بھی ہے آپ یہ اونلائن ہی کرتے ہیں اور فیزیکلی کوئی بھی ایسی شوق نہیں ہے اچھا پیناflex جو ہوتے ہیں جس طرح یہ پولیٹیکل اکٹیوٹیز چل رہی ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈیزائن کر لیتے ہیں اور یہ ڈیزائن بھی کر دیتے ہیں اگر کسی کو پرنٹ چاہیے تو وہ بھی نکلوا دیتے ہیں صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا لینک ہمیں ڈسکریپشن میں دینا بھی کسی کو بھی مطلب اگر کوئی پیناflex ڈیزائن کروانا ہے اچھا وہ جو شادیوں کے کارڈ بغیرہ ہوتے ہیں تمام یہ ساری کی ساری اچھا بتائیں آپ کیا کیا چیز آپ کو مل جائے گی اچھا آپ پیناflex ڈیزائن کروا سکتے ہیں لوگو ڈیزائن کروا سکتے ہیں شادی گاڈ ڈیزائن کروا سکتے ہیں بروشل کروا سکتے ہیں ہر چیز گرافک ڈیزائنگ سے جو بھی رلیٹڈ ہے انشاءاللہ آپ کو اکمہ مکمل سر بسر بروائیٹ کی جائیں گے اچھا یہ جو کارڈ ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کارڈ کارڈ بھی ہم کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو بتائیں نا انہیں پتہ لگے کیچین پرینٹ کروانا چاہتے ہیں پینسل پرینٹ کروانا چاہتے ہیں فلیگ اپنے نام کے پرینٹ کروانا چاہتے ہیں تمام کی تمام ہم صورت پروائیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا لنک میں بھی دے دوں گا اگر آپ کو کوئی چیز بھی ان سے بنوانی ہو تو اس کے علاوہ آپ تینوں چینل کو کیسے منج کر لیتے ہیں میں نے ابھی ایک من آیا ہے ٹھیک ہے ویڈیوز بھی روٹین میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ بتائیں گے ویوورز کو تھوڑا سا آپ کے اقارڈنگلی کس طرح اپلوڈنگ کرنی چاہیے اور کیا معاملات ہوتے ہیں ساتھ ایک ہے آپ نے بات کیا کہ مینج کس طرح سے کرتے ہیں ایک ماں جو ہوتی ہے اس کی آٹھ بچے بھی ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے چینل ہم بھی اسی طرح ٹائپ دیتے ہیں بالکل ایک وقت اور کسی کو کبھی کبھا زیادہ ٹائپ دینا پڑتا ہے اور کبھی کسی کو اپنے اور بھی کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح آپ نے بہت ایکسیلینٹ قسم کا آنسر دیا ہے مجھے بالکل ہم نے چھپ کروا دیا یہ بات کر کے تو یہ تھے میرے دوست بہت اچھے دوست حماد بشیر تو آج ہم نے انہیں میں بہت زیادہ ان سے انسپائر ہوں ٹھیک ہے انہوں نے یوٹیوب چینل بھی اپنے ساتھ رہن رکھے اپنا جو ہے گھر کے معاملات جو ہیں پسنا لائف اسے بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جاپ کی روٹین بھی ملک کرتے ہیں کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہوتا آپ اگر کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اور ان کا جو مین چینل ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چینل کو بھی دیکھے گا اگر کسی قسم آپ کو ہیلپ چاہیے ان سے ہیلپ چاہیے مجھ سے ہیلپ چاہیے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج ایک چھوٹا سا انٹریو جس میں میں نے آپ کو انٹروڈیوز کروایا جو ہمارے سٹی کے ہی یوٹیوبر ہیں حماد بشیر ان سے انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی پھر ملیں گے انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں آج کے لیے ہی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ